وہ پاک عورت جو قیامت تک پاک دامنی کی مثال بنی ناظرین ایک روز اس پاک خواتین کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور کہا اے کماری مرجم اللہ تجھے ایک نیک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے خواتین نے کہا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوہ تک نہیں فرشتے نے کہا کیا ایسا کرنا تمہارے رب کے لئے ممکن نہیں ہے بے شک آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں حضرت بی بی مرجم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو اللہ تعالی نے اپنے زمانے کے سبی اور تو پر برتری حاصل فرمائی حضرت بی بی مرجم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام ہنہ تھا آپ کے والد حضرت سلیمان علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے اور ان کی والدہ ہنہ دعود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی حضرت عمران بہت نیک انسان تھے اسی لئے مسجد الاقصہ کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی ہوئی تھی حضرت حنہ کے ہاں اولاد نہ تھی ایک روز آپ نے ایک درخت کے سائے میں چڑیا دیکھی جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہِ الہی میں اولاد کے لئے دعا کی لہٰذا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی حضرت مرجم کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ نے منت مانی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے نظر کر دے گی ناظرین بنی اسرائیل کے ہاں یہ روایت تھا کہ جو لڑکا اللہ کی نظر کر دیا جاتا وہ نہ شادی کرتا اور نہ ہی دنیاوی زندگی میں دلچسپی لیتا وہ صرف عبادتگاہ میں خدمت کرتا اور خوب عبادت میں مشغول رہتا لہٰذا حنہ نے اللہ سے بیٹے کے لئے دعا کی تھی لیکن ان کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی کی پیدائش ہوئی حضرت مرجم علیہ السلام کے ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد وفات پا گئے لہٰذا حنہ نے ولادت کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں جب حضرت مرجم بیت المقدس میں لائی گئی تو مہاجرین کے درمیان اقتلافات پیدا ہو گیا ہر کوئی خود کو آپ کا زیادہ حقدار سمجھ دا تھا پھر یہ تیہ ہوا کہ مہاجرین وہ کلم جس سے وہ تورات لکھتے ہیں پانی میں چھوڑ دیں گے جس کا کلم پانی کے بہہ میں بہنے کے بجائے الٹا بہے گا وہ مرجم کی کفالت کا حقدار ہوگا اس مقابلے میں حضرت زکریہ علیہ السلام بھی شامل تھے ان کے کلم کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں الٹا بہا دیا اور وہ ان کے پرورش کے حقدار ہو گئے اس طرح حضرت مرجم علیہ السلام کو اللہ کے منشاہ کے مطابق حضرت زکریہ کے کفالت میں دے دیا گیا حضرت زکریہ کی بیوی حضرت مرجم علیہ السلام کی خالہ لگتی تھی لہذا ان سے بڑھ کر آپ کی بہتر پرورش اور کوئی نہ کر سکتا تھا حضرت مرجم علیہ السلام دوسرے بچوں کی بنسبت تیزی سے بڑھتی رہی جب آپ حضرت زکریہ اور اپنے خالہ کے ہاں کچھ پرورش پا کر بڑی ہوئی تو بیت المقدس میں آپ کے لئے ایک کمرہ مخصص کر دیا گیا یہاں حضرت زکریہ علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہ جا سکتا تھا وہاں آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی جب حضرت زکریہ آپ کے پاس آتے تو حیران ہوتے کیونکہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں رکھے ہوئے ہوتے جب حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مرجم علیہ السلام سے پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں اور انہیں کون لے آتا ہے تو حضرت مرجم فرماتی اللہ کے پاس سے اللہ تعالی نے مرجم علیہ السلام کو پسندیدہ عورتوں میں شمار کیا جیسا کہ آل عمران میں ارشاد ہوا اور جب فرشتو نے کہا اے مرجم بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب باگ کر دیا اور پسند کیا ہے تمہیں سارے جہاں کے عورتوں سے اے مرجم خلوص سے عبادت کرتیر ہو اپنے رب کی اور سجدہ اور رکوع کرنوں والوں کے ساتھ بی بی مرجم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ ابھی باقی تھا آپ ہر وقت عبادت میں مشہول رہتی یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں مشہول ہو گیا کہ مرجم ایک نیک پاکیزہ اور پاک عورت ہیں اور لوگ آپ کا بہت عزت اور احترام کرنے لگے پھر وہ وقت آیا جب جبرائیل علیہ السلام بی بی مرجم کے پاس تشریف لے آئے بی بی مرجم ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئی کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تھے حضرت مرجم آپ کو دیکھ کر بولی اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے خدا رحمان کا پناہ مانگتی ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغامِ الہی سے باقبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں اور اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں کماری مرجم حیران ہو کر فرماتی ہیں میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوہ تک نہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایسا ہی ہوگا تیرے رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رامت اور یہ کام ہو کر رہے گا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مرجم کے گریبان میں پھوک مار دی جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا جب حضرت مرجم علیہ السلام حاملہ ہوئی تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی کہ حضرت مرجم علیہ السلام حمل ہو گئی ہے اس سے بہت سے لوگوں نے زکریہ علیہ السلام کے گھر آنا بند کر دیا اور آپ پر الزام بہتان لگانے لگے حضرت مرجم علیہ السلام بیت المقدس سے نکل گئی اور دور ایک مقام پر جا کر ٹھہری آپ اس مقام پر تنہ رہ رہی تھی کہ ایک دن آپ کو درد حض شروع ہو گیا آپ نے ایک درخت کا سہارہ لیا اور اس کو پکڑ کر بیٹھ گئی آپ جس درخت کے نیچے بیٹھی وہ خوشک درخت تھا اور جب آپ اس درخت کو ہلاتی وہ موجزاتی طور پر سبز ہو کر پھل دیتا حضرت مرجم علیہ السلام درد سے بہچن تھی بدنامی کا خیال تھا آخر گھبرا کر کہنے لگی کہ کاش میں پہلے ہی مر چکی ہوتی اس مشکل وقت میں اللہ تعالی نے بی بی مرجم کے قدموں کے پاس ایک نہر جاری کر دیا اور آواز آئی کہ پانی پیو اور کھنجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقمیت پہنچے پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو تھنڈک پہنچاؤ اس عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئے قوم کے لوگ آپ کے گود میں بچہ دیکھ کر غزبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دئیے ہر طرف سے لوگ تانے دے رہے تھے جلتے راز تنگ ہو گئی تب مرجم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو تمہیں تمہارے سارے سوالوں کا جواب مل جائیں گے سرکش لوگوں نے کہا بلہ یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کا جواب کیسے دے گا اچانک عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں ہوں اور مجھے نماز اور زکاة کی وسیعت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا اس کے بعد حضرت مرجم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مثل چلی گئی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک تیرہ سال ہو گئی تو بیت المقدس بہن واپس آ گئے روایتوں میں ہے حضرت مرجم علیہ السلام کی وفات 35 عیسوی اور عمر 51 برس لکھا گیا ہے اسلام کے علاوہ عیسیٰ بھی حضرت مرجم علیہ السلام کو نہایتی اعترام کے ساتھ دیکھتے ہیں اور آپ وہ واحد خواتین ہیں جن کا نام قرآن پاک میں درج ہے اور بیبل کے پرانے اہدنامے میں بھی موجود ہے حضرت عائشہ راضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکا مرجم بنت عمران موسیٰ کی بہن کلسوم اور فیرون کی عورت آفیہ سے ہوگا ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ